از خود نوٹس اور بینچ کی تشکیل سے متعلق چیف جسس کے اختیارات محدود قومی اسیملی میں عدالتی اصلاحات سے متعلق سپریم کورٹ پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بلد دوہزار تیس متفقہ طور پر منظور بلکہ مطابق چیف جسس کی سربراہی میں سینئر ججوں پر مشتمل تین رکنی کمیٹی بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ کرے گی آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت کوئی بھی کیس کمیٹی کے سامنے رکھا جا سکے گا کمیٹی میں چیف جسس اور دو سینئر موس جج شامل ہوں گے اکثریت کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا معاملہ عوامی اور قابلے سماعت ہونے پر بینچ تشکیل دیا جائے گا سماعت کے لیے کم سے کم تین رکنی بینچ ہوگا تشکیل کرتا بینچ میں کمیٹی سے بھی ججوں کو شامل کیا جا سکے گا بل وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے قومی اسیملی میں پیش کیا رکنے قومی اسیملی محسن داور کی ترامیم شامل کر لی گا نئے بل کا اطلاق ماضی سے نواز شریف یوسف رزاگلانی جہانگیر ترین کو بھی اپیل کا حق میں لے گا ماضی میں آزخود نوٹس فیصلوں کے تمام متاثرین کو ایک ماہ میں اپیل کا حق ہوگا سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کے دو سو ساتھ آزخود نوٹسس کے فیصلوں کے خلاف اپیل ہو سکے گی سابق چیف جسٹس ساقیب نصار کے انچاس آزخود نوٹسس کے متاثرین کو بھی اپیل کا حق ملے گا اس ملک کی معیشت کٹفول کی طرف تکھیل دیا گیا اسی نالائق ناجائز سیلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک بار پھر دیشت گردوں کے آگ میں لبیٹ گیا پاکستان کے عوام کے پیچھے یہ فیصلہ کی کہ وہ معاف کریں گے ان دیشت گردوں کو جنہوں نے ای پی ایس پہ حملہ کر کے بچوں کو شہید کر دیا تھا جنہوں نے پاکستان کے ہر صبحوں کے عوام کے خون کے ساتھ دس دس سال وہ ہلی کھیل رہے تھے بلاول بھٹو زرداری قابع سابقی میں برس پڑے کہتے ہیں خود کو چیف جسس کہلواتے ہیں فیصلوں میں آئین توڑتے ہیں ہمیں اطلیہ نے ان نصفی آئینی تربیم کے لیے بلیک میل کیا ہمارے اتحادی اور چیف جسس افتخار جوہفری کو بھول جاتے ہیں ملک پر عدالتی عاملیت افتخار جوہفری نے قائم کی کوپی سپلی سے خطاب میں بلاول بھٹو کی بران خان پر تنکی کہتے ہیں جنرل حمید گل اس سیلیکٹڈ کو سیاست میں لیا جنرل پاشا نے پروان چڑھایا عاملوں کے بیٹے آج پی ٹی آئی میں شابل ہیں جبہوری ادم اعتماد کے جواب میں ساتھوں اور سپیکر نے آئین توڑا فزر آسم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو کیس فائل کرے یہ اطلیہ کا اس لحاتی بل نہیں بلکہ اطلیہ کو با اختیار بنانے قبل ہے امری کی سازش کا ڈراما فیل ہو گیا بچوں کی طرح رو رو کر دوسرے ملکوں کو پاکستان کی شکایتیں لگا رہا ہے پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی اس سے زیادہ بستل انسان دیکھا پہلے کئی مہینے چار پائی کے نیچے سے نہیں نکلا باتھروم کے اندر سے نہیں نکلا وہ جنگلہ نمہ گاڑی بنا رہی اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور جب گاڑی سے نکلتا ہے وہ کالا سا گھونگٹ نکال کے دلن بن جاتا ہے فنکر کے اندر گھس کے کہتا ہے لوگوں خوف کے بدھ کو توڑ دینا جو کہتا تھا قانون سب کے لیے برابر ہے آج وہ قانون کا سب سے بڑا مفرور ہے اس آدمی کے کہنے پر عدالتیں از خود نوٹس لے رہی ہیں یہ وہ بندہ ہے جو اپنے ساتھ اپنے سہولتکاروں کو بھی لے ڈوبتا ہے مریم نواز کا قصور کے نوہی علاقے کھڑیاں میں دھونہ دھار خطاب کہا ملک میں آٹھا لینے والوں سے زیادہ لمبی کتاریں انصاف لینے والوں کی لگی ہیں الیکشن کروانے کے لیے بیس عرب ہیں لیکن تین عرب بار کروانے کے لیے ساڑھ عرب نہیں ہیں نواز شریف کے لیے مقدمے اور سزائیں ہیں امران خان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور الیکشن کرالو بیگمات اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے ہیں یہ ملک جائل ہے نہیں جہاں فیصلے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوں نون لیگ کو لگام ڈالنے کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف کبھی ٹیبل ٹاک سے نہیں گھبرائی امران خان کی سابق ججوں سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں اگر موشے کو بہتر کرنا ہے تو رول آف لاغ ہونا چاہیے اور امید ہیں آنے والے دور میں ہمیں بھرپور مینڈج ملے گا اور بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی الیکشن کمیشن راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا تو ہم ڈھونڈیں گے چیف جسس پاکستان کے انتخابات کیس میں ریمات پنجاب اور کے پی انتخابات ملتوی کیس کی سمات کے دوران چیف جسس نے کہا الیکشن کمیشن چاہتا ہے عدالت آٹھ اکتوبر کی تاریخ پر مہر لگائے آٹھ اکتوبر کوئی جادوی تاریخ ہے جو اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا چھوٹی موٹی لڑائی اور جھگڑے ہر ملک پہ ہوتے ہیں حکومت ایسا نظام بنائے لوگ گھر سے ہی ووٹکاسٹ کریں ٹیٹنی جنرل نے کہا کہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہو تو سنتالیس ارب روپے خرچوں کے انتخابات الگ الگ ہو تو بیس ارب اضافی خرچوں کے سپریم کورٹ نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تحریک انصاف سے تحریری یقین دیہانی مانگلی مزارت داخلہ اور دفاع سے مختصر ترین وقت میں انتخابات کے لیے جواب طلب نون لیڈ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی الیکشن کیس میں فریق بن گئی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران پیپلز پارٹی کا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ وکیل فاروق اشنائک نے کہا کہ پہلے تیہ کریں فیصلہ تین چار کا تھا یا تین دو کا ساری قوم ابحام میں ہے جیسیس جمال خان مندوخیل نے گزشتہ روز کے ریمارکس کی وضاحت کر دی کہا فیصلے پر قائم ہو سپریم کورٹ کے اندرونی معاملے پر ریمارکس کورٹ رولز کے متعلق تھے جنہیں غلط رنگ دیا گیا ہمارے حساب سے فیصلہ چار تین کا ہے جس کی مطابق چار جیسیس نے پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد کی چیف جیسیس نے آج تک آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا کیا جیسیس یایا آفری دی اور جیسیس اثر من اللہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے چیف جیسیس عمرتہ بندیال بولے کہ جو معاملہ ہمارے چیمبرز کا ہے اسے وہیں رہنے دیں